اسلام علیکم و شامدین ازہان یا ازہان نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ نام آج کے دور میں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس نام کے بارے میں آپ کی بہت سے سوالات تھے جس کی وجہ سے اس پر ویڈیو یعنی ریسرچ ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ کے سوالات کہ یہ کس زباد کا لفظ ہے اس نام کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ نام کا محض یہ عربی زبان کا لفظ ہے نام کا تلفظ نام ازہان یا ازہان دونوں نام بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نام ازہان نہیں ہے بلکہ ازہان ہے عربی لغت کی سکرین شارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں عربی لغت میں اس نام کو کس طرح لکھا گیا ہے؟ نام کا مانی یہ ذہنن کی جمع ہے جس کا مانا سوچنے کا انداز، سمجھنا، سمجھدار مارد، ذہن، حافظہ وغیرہ کے ہیں آپ عربی لغت میں اس نام کا مانی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آن لائن ہے اور آف لائن دونوں ڈکشوری میں ہے ریبک ٹو اور دو ڈکشوری جس میں اس نام کے بہت تفصیل کے ساتھ مانی لتایا گیا ہے آپ کے سامنے یہ عربی ڈکشوری ہے جو کہ آف لائن ریپک ڈکشوری ہے جس کا نام ہے مصبت اللغات اس میں اس نام کا مانی ہے ذہان آپ اس نام کا مانی دے سکتے ہیں سمجھ زیر جس کی اثر یہ ورڈ ہے اس کے علاوہ القموسل وحید اس میں بھی اس نام کو موجود ہے یہ نام ہے ذہان اور یہ بطور صفت بھی مستامل ہے اور یہ ذہنن یعنی سمجھ اکل ذہن حافظہ کی جمعہ ازہان ذہان نام اس در نہیں ملا اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربی ڈکشوری کو بھی چیک کریں گے تابہ اس نام کا مانی آپ کو یہی ملے گا آپ دے سکتے ہیں ذہنن اور اس کی جمعہ ازہان اور سوچنے کا انداز ہے اور یہ اسم ہے اس کی ذہن یہ نام رکھنا کیسا ہے ان مانی کے تبار سے یہ نام رکھنا جائز ہے لیکن ازہان نام ہوگا ازہان نام پر بھی ڈکشوری میں نہیں ملا امید ہے آپ کو یہ نیم ریسرچ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کسی نام کا مانی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ